یہاں امار اشرف اور یہاں واشنگ احمد فائملی ٹی وی اپنا یہاں ہمارے ساتھ شیف مصفاہ کھڑے ہیں اور آج یہ بنا رہے ہیں آلو گووی اور گاجر یعنی کہ مک سبزی سب سے پہلے انہوں نے تیل لے لیا اس کے باس میں پیاز ڈال دیئے پھر انہوں نے گاجریں کاٹ لیا آلو کاٹ لیا اور ابھی یہ بول گووی انہوں نے کاٹ لیا یہ ریسپی آپ لوگ بھی سیکھیں سمجھیں اور گھروں میں ضرور پکائیے گا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاتا جانوں ساتھ میں یہاں پہ کباب بھی فرائے ہو رہے ہیں یہ کباب فرائے ہو رہے ہیں اور بڑے ہی لذیذ کباب ہیں بڑے ہی مددار ہیں یہ بھی ہمارے شیف نہیں بنائے ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہ ساتھ میں گووی بنا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ گووی بنا کر آج ہمیں کھانے میں گووی ملے گی ساتھ میں ہمیں ملیں گے آلو اور ساتھ میں گاجر تو یہ جناب بن رہے گیا آلو، گاجر، گووی صحیح سمجھایا آپ کو تو دعاوں میں یاد رکھنا اور یہ ہم لوگ کٹ چکے ہیں اچھا گووی میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سائیڈیں نہیں کٹتے اندر والی سائیڈیں ہوتی ہیں لیکن بھائی جائے یہ کٹ رہے ہیں پھول تو پہلے کٹ چکے ہیں سائیڈوں والی گووی بھی کٹ لیا پیاس بھی تقریبا ان کا براؤن ہو رہا ہے آپ تو باقی بھی ہم ریسپی دکھائیں گے جناب آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اور ابھی بھائی جائے وہ ٹیماتر کٹ رہے ہیں ٹیماتر کٹ رہے ہیں ہاں چینل کو کبھی اللہ کرے یوٹیوب والے کبھی اس کو آگے پھلائیں کیونکہ یہ تو وہ ہی نہیں پھلا رہے ہیں اگر وہ ہی اس کو آگے نہیں بھیجیں گے تو کوئی کیا کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ابھی بھائی کٹ رہے ہیں ٹیماتر یہ بہت ہی اچھے شیف ہیں کسی کو گھر میں برث ڈے ہو پارٹی ہو پانچ سو بندے کا بار بی کیوں لگوانا ہو یہ اچھا پکاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے آپ لوگ انہیں ضرور موقع دیں آج نہیں تو سال بعد آپ تک یہ ویڈیو ضرور پانچے گی انشاءاللہ آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے اسی کانٹریکٹ آپ اسی میں کمنٹ کر سکتے ہیں شیف مصطفہ ان کا نام ہے تو ہم فوراں آپ کو ان کا نمبر دے دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ینگ ہنڈسوم لڑکا یہ اور بہت اچھا کھوک ہے بہت اچھا شیف ہے اور یہ کباب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا بنایا ہے آہا کلر چیک کیے کلر چیک کیے یہاں کلر آیا ہے آہا تو اپنے دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں انشاءاللہ کسی حال میڈیوک سال عمر شیف و شیف مصطفہ حضور ہوں گے آپ نے انشاءاللہ